اللہ 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 اولاد کو نماز سے واقف نہ کرایا اپنی اولاد کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کا تعارف نہ کروایا اپنی اولاد کے سامنے صحابہ اکرام کا تعارف نہ کروایا تو جو والدین ایسے ہیں جو ذمہ دار ایسے ہیں کہ دنیا کے میں تو خود بھی محنت کر رہے ہیں اور اپنی اولاد کے ذریعے بھی محنت کروا رہے ہیں لیکن دینی معاملے میں ان کا رویہ یہ ہے اللہ کو بھلا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دیا اور صحابہ اکرام کی تاریخ سے ان کو جاہل رکھا اسلام کی تاریخ سے ان کو جاہل رکھا یاد رکھیں ایسے مسلمان بھی اللہ رب العزت کے راستے میں رکاوٹ ہے یہ الگ بات ہے کہ ان مسلمانوں کے لئے جہنم کی سزا تو نہیں ہوگی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے لیکن یہ ضرور ہوگا کہ قیامت کے دن جب اللہ رب العزت کے سامنے پیشی ہوگی تو ان کے بچے اولادیں ما تحت اللہ رب العزت کے سامنے ان کا گریبان پکڑ کر کھڑا کریں گے اور اللہ رب العزت سے کہیں گے اے اللہ میں تو اس کے ما تحت تھا آپ نے اس کی ذمہ داری میں مجھ کو دنیا میں بھیجا تھا لیکن اس نے مجھ کو دین کا تعارف نہ کروایا آپ کا تعارف نہ کروایا آپ کے نبی کا تعارف نہ کروایا جس کی وجہ سے میں نے گمراہی کے اندر زندگی گزاری اور کہیں گے ربنا آتیہم زعفینی من العذاب اے اللہ ان کو دوگنا عذاب دیجئے تو بتلائیے اگر اس وقت اللہ رب العزت نے اس مقدمے کے مطابق فیصلہ کر لیا تو ماباپ کیا جواب دے سکتے ہیں رب عزت نے ہوتا ہے روہنٹ رب عزت نے یدنگ جمعان Yourі tinhaیر موسیقی